دیکھئے حدیث میں صاف طور پر آتا ہے لا عدواء ولا طیارہ نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے یہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ فلاں کے آنے سے نحوست ہو رہی ہے فلاں کے آنے سے بیماریاں آ رہی ہیں اور قوہ جیسے ہوتا ہے نا قوہ آج قوہ ہماری مندیر پر آ کے صبح سے کائیں کائیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی مسئیبت آنے والی ہے یا کالا کتا سامنے سے گذر گیا یا کالی بلی گذر گئی تو اب کچھ مسئیبت آنے والی ہے تو حدیث میں اس کی نفی ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو حدیث آتی ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہے اس کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں نحوست سے وہ نحوست مراد نہیں ہے جو زمانہ جہاریت میں جس کو لوگ نحوست سمجھتے تھے اس لئے کہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکل یہ نفی کی ہے یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں اگر اس کو دھنکی نہ ملیں تو اس کی زندگی کی برکتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے گھر مطلب کا نہ ہو اور وہ سکون جو آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ملائی نہیں تو دنیا کی ہر نعمت ہو کے بھی آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی یعنی وہ اس معنی میں نحوست ہوگی اسی طرح آپ کو سواری اچھی نہیں ملی سرکش گھوڑے ہوا کرتے تھے پہلے وہ کسی کا گھوڑا سرکش ہے وہ بیٹھنے میں گھنٹہ لگا دیتا ہے وہ بیٹھنی نہیں دیتا ہے پھر بیٹھ گیا تو کچھ پتہ نہیں کب چھلانگ مار گئے اپنے مالک کو گرا دے اس کو قابو کرنے میں دو گھنٹے لگتے تھے پھر اس پر کیا سفر ہوگا ہوں تو تیسری چیز ہے بی بی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست ہے تو مطلب یہ کہ وہ بھی بداخلاق عورت آگئی آپ کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دے تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دیے کہ اگر وہ شہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دیے وقت سے پہلے بڑا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردہ صلاحیت دیے تو اس قسم کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں